اب وہ اگلا سلسلہ شروع ہو گیا ہے حضرت نو علیہ السلام کی اولاد میں ایک بہت ڈومینٹ پرسنیلٹی پیدا ہوئی ان کا نام عاد تھا انہی کے نام کے اوپر یہ قوم عاد جس میں شرک کیا اقائد آگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حود علیہ السلام کو پہمبر بنا کے بھیجا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ حُودَ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائیوں میں سے حود کو بھیجا بھائیوں سے مراد انہی کی اسی قبیلے میں سے اسی سپیشی میں سے تاکہ وہ کوئی ان کو اس طرح ایکسیپٹ نہ کریں کہ یہ کوئی باہر کا آدمی ہے ورنہ تو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوگی قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ انہوں نے بھی وہی بات کینے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس اکیلے اللہ کے عفلات التقون کیا تم ڈھرتے نہیں ہو